اسلام علیکم آج پہلے سٹلائٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو صبح کے وقت لیا ڈیرہ غازی خان، سکھر، جاکباباد، کراچی، تھٹھا، میر پورخاص، دادو، پنجگور، جھل مقسی، ڈیرہ بکٹی اور دیگر علاقوں میں بادل موجود تھے اور کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری تھا بارش کا یہ غیر معمولی سلسلہ سندھ بلوچستان میں 28 جولای تک جاری رہ سکتا ہے یہاں یہ بھی واضح کرتا ہے چلوں کہ یکے بعد دیگرے دو سلسلے متاثر کر رہے ہیں اس سے ایک ہی سلسلہ اس لئے تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی لمبا وقفہ نہیں آیا شہر کراچی میں آج اور کل بھی وقفے وقفے سے تیز سے موسردھار بارش متوقع ہے اگر موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو اس وقت ایک سرکولیشن بلوچستان کے سائلی علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک اور سرکولیشن راجستان پر بنا ہوا ہے راجستان سے سندھ تک کا علاقہ جو دائرہ میں دکھایا گیا ہے لو پریشر کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس لئے یہاں کئی مقامات پر غیر معمولی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ابھی بھی موجود ہے طرف شمالی سندھ سے راجستان کو پار کرتے ہوئے مشرقی بھارت پر موجود لو پریشر سے گزر کر خلیج بنگال تک بنی ہوئی ہے جبکہ بحیرہ عرب سے ایک طرف ابھی بھی راجستان کے مغربی علاقوں تک وجود میں ہے مغربی نظام افغانستان کے مغربی علاقوں پر پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ خلیج بنگال سے بھرپور نامالو دھوائیں شمالی علاقوں تک پہنچ رہی ہیں جس کا اثر آپ دن گزرنے کے ساتھ شمالی علاقوں پر دیکھیں گے موسمی سسٹموں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر بلوچستان کی بات کریں تو آج بھی زیارت قلعہ صحف اللہ، حرنائی، خزدار، سراب، جھل، مقسی، ڈیرہ، مراجمالی، ڈیرہ، بگتی، رس بیلا، بیلا، تربت، گوادر، غور مارا، جیوانی، پسنی، دال، بندین، پنچگور اور ملحکہ علاقوں میں بادل بننے اور کہیں کہیں موسردھار سے شدید بارش کا امکان ہے کئی علاقے صلاح بھی صورتحال میں گرے ہوئے ہیں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے اگر سندھ کی بات کریں تو کراچی سمیتھ کئی علاقوں میں موسردھار سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران کراچی، حضرابات، اٹھا بدین، سجاول مکڑی، کٹی، بندر، نگر پارکر، مٹھی، جام شورو دادو جوہی، ویپاندی، موینجو، دڑو، کشمور، گھوٹکی، دھرکی، جیک وابا، سکھر، لارکانہ اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے کئی نشہ بھی علاقے مزید پریشانی میں گھر سکتے ہیں کراچی کے حالات پہلے ہی سنگین ہو چکی ہیں مزید پریشانی بڑھنے کا خطرہ موجود ہے اگر خیر پر پختنخواہ کی بات کریں تو بعض مقامات پر بادل موجود ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ٹانک، بننوں، ہنگوں، سوات، سوابی، وزیرستان، چار باغ، ڈیرہ اسمیل خان، کرک اور ملک کے علاقوں میں بادل بننے اور کہیں کہیں بارش برسنے کی توقع کی جا رہی ہے جبکہ اٹھائیس جولائی سے خیبر پختنخواہ کے اکثر علاقوں میں موسرہ دھار سے شدیر بارشیں متوقع ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی رخواست کی جاتی ہے کشمیر اور گلگل بلتستان کی بات کریں تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر مطلع جزوی یا مکمل عبرالود رہنے ادھمپور، مزفرباد، رابلہ کورٹ، باغ پونچ، حویلی میرپور، سری نگر، پلواما، راجوری، جمعوں، شپائی اور ملک کا علاقوں میں کہیں کہیں بارے ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں پنجاب کی تو صبح کے وقت بھی راجنپور، لیہ، دیرہ غازی خان کے علاقوں میں بادل موجود تھے اور کہیں کہیں بارش کا سلسلہ جاری تھا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ناروال، شکرگر، زفروال، فیصلباد، رہور، قصور، شیخ حکورہ، گجراد، گجرانوالا، مرید کے منڈی بہاب الدین، سیالکوٹ، دسکا، کھاریاں، کندوال، پندردن خان، جہرم، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، سرگودہ، خوشاب، بھلوال، کلرسائدہ اور ان سے ملحقہ علاقوں میں بادل بننے اور بعض مقامات پر مصردہ سے شدیر بارش کا امکان ہے جنگ، میاوالی، بھکر، سہیوال کے علاقوں میں بھی کچھ مقامات پر بادل بننے اور بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ رہیم یار خان، راجنپور، بہاولپور، ویہاڑی، لودرہ، ملتان، مظفرگر، ڈیرہ، غازی خان کے بھی اکثر علاقوں میں بادل بننے اور آج بھی بارش کے امکانات موجود ہیں